میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں یہ میری قوم کے حکم را بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستہ بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے میرے دامن میں ایمان پلتا رہا ریت پر اب کا فرمان پلتا رہا میرے بچے لڑے آخری ساس تک اور ساسوں میں قرآن پلتا رہا در در میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے میں صاحب دینوں میں فلسطین ہوں یہ میری قوم کے حکم را بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستہ بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے جی وقت ختم ہوا جاتا ہے میں اب دعوت خطاب گری لگا ہوں مجاہد ختم نبوت مبلغ ختم نبوت سفیر ختم نبوت مناظر ختم نبوت جن کی للکار سے دنیا قادیانیت میں ایک زلزلہ برپا ہو چکا ہے اور ہوا ہوا ہے اور کئی مناظرین مناظروں میں الحمدللہ مرزئیوں کو شکست بھی دے چکے ہیں میری مراد رہبر شریعت اور رہبر طریقت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دام دبارکات و ہم ہیں پر زور ناروں میں ان کا استعمال کیجئے نارے تکبیر نارے تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ شان صحابہ نارے تکبیر زور نارے تکبیر اگری انسام محمد مصطفیٰ والاردر mort موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وبرکاتہ والسلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا وقال في موضی آخر ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بکل شیئن علیما عن نبی حیرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزرت على الانبیاء بست اوطیت جوامي الكلم ونسرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وتهورا وارسلت الى الخلق كافة وختم ابيا النبیون رواه الامام الهمام المسلم في صحیحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الأمی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نجد تک کٹمروں خاجہ یا سرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمہ ہو نہیں سکتا وعزوز دوستو آج چوبیس اگست دو ہزار چوبیس بروزہ ہفتہ ہے اور میں یہاں زندہ دلانی لاہور سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے معلومن اس پروگرام میں توسیع مسجد کے عنوان پر چند باتیں کرنے لگاؤں بس آپ توجہ میری طرف رکھنا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری گستگو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا وقت کی انتی بنے گا میرے ساتھیوں اللہ جللہ شانہوں کا کرم ہے اللہ جللہ شانہوں کا فضل ہے اللہ جللہ شانہوں کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت سے جواب فرمایا دیکھیں میں چند باتیں پہلے اس مسجد کی توسیع کے حوالے سے کرنے لگاؤں مسجد کا اسلام میں مقام کیا ہے اور پھر اس کی توسیع پہ اجر کیا ہے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدَا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتَا فِي الْجَنَّةِ مسجد احمد کی روایت ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ جللت میں پورا گھر بنا کے دیں گے اس پر میں بڑا حیران ہوں کہ ایک بندے نے مسجد بنائے کے لیے تھوڑی بھی امداد پھر دی تو جلللت میں تھوڑا سا گھر ملتا پورا کر کے ہوں مل رہا ہے اگر ہم اس نقطے پہ سوچیں تو توسیع مسجد کا مسجد دال ہو جائے گا آپ کہیں گے کیسے میں اس پر چار دلیلیں دینے لگاؤں اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے ساپنے پر رکھوں گا کہ مسجد اسلام کی بنیاد ہے یا نہیں ہے چلیے سب سے پہلی دلیل صحیح بقاری جلدبل اٹھائیے حضرت امام بقاری رحمت اللہ تعالیٰ علی مسجد کے حوالے سے ایک حدیث پاک لائیں حضرت امام بقاری رحمت اللہ تعالیٰ علی فرماتے ہیں کہ مسجد کا معاملہ اسلام میں کتنا ہے حضرت امام بقاری رحمت اللہ علی ایک حدیث کا واقعہ لائے ہیں کہ باب الحراب فی المسجد مسجد کے اندر کیا جنگ کی تربیت جہاد کی تربیت لینا دینا جائے رہے یا نہیں ہے یا مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے حضرت امام بقاری ایک واقعہ لائے ہیں کہ تبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند صحابہ اکرام جو جہاد کے میدان کے ماہر تھے انہوں نے جنگی مظاہرہ کیا اور مسجد نبی میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت امام جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس نظارے کا اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا اس مظاہرے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہوا اور پھر پورا واقعہ لا کے امام بقاری رحمت اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں جہاد کی تربیت لینا اور دینا جائز ہے اور پھر دلیل کے طور پر ایک جملہ کہتا جاؤ مسجد میں ہر جگہ کو محراب نہیں کہتے مسجد میں صرف ایک جگہ ہے جہاں امام سجد کر رہا ہوتا ہے اسے محراب کہتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ محراب کا مطلب کیا ہے اور اس جگہ کو محراب کہتے کیوں ہیں وَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَنْسَبِّهُ بُقْرَتَوْا عَشِيَّا صورت نمبر انیس صورت مریم رکو نمبر ایک عرب کریم نے اس محراب کی بات فرمائی ہے تو محراب کا تسلسل تو پچھلی امتوں سے آ رہا ہے محراب کسے کہتے ہیں یہ عربی زبان میں اسمِ آلہ ہے بمانہ اسمِ ظرف ہے محراب کہتے ہیں وہ جگہ جس جگہ جائے حرب اسلحہ رکھا جائے جنگ کی چیزیں رکھی جائیں تو پتہ چلا مسجد جہاد کی بنیاد ہے تھوڑا آگے چلیے امامِ بخاری رام اترلے مسجد کے حوالے سے دوسری دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں باب اشعر فی المسجد مسجد میں اسلام کے لیے دین کے لیے رسالتِ محاب کی نات خانی کے لیے اور اللہ کی توحید کے لیے اسلام مذہب کے لیے کوئی شعر کہے اشعار کہے نات کہے نظم پڑھے تو یہ بھی صرف جائز نہیں بلکہ اس پر جبرائیل کی تائید ملتی ہے فرماتے رسالتِ محاب کا زمانہ ہے کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک شعر پڑھا ہے اور اس شعر کو عام کیا ہے اب شاعر جواب ہی شاعر کا دے گا حضرِ پاک نے اپنے شاعر کو حکم دیا جن کا نام حضرتِ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرتِ حسان کو صرف شاعری کا جواب نہیں دی ریکارڈ کرانے کے لیے فرمایا بلکہ فرمایا حسان تو نے ان اشعار کا جواب اشعار کے دینا ہے اور یاد رکھنا جب جواب نشر ہوگا مجھے بتانا انہوں نے نظم سنی کافروں نے نظم میں کہا تھا اس میں رسول اللہ کی گستاخی کا معاملہ کچھ اس طرح نظر آتا تھا کہ حضور کے خلاف اشعار میں بات کرتے لگے تھے حضرتِ حسان نے حرز کیا یا رسول اللہ آپ بھی قریشی آپ کے دشمن مشرق بھی قریشی یہاں قومیت کے اندر کی بات ہے تو میں نے اگر قوم پر چوٹ کرنی ہو تو پھر تو آپ بھی اسی قوم میں ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں مشرق قریشیوں کی مدہ نہیں زم میں شیر بناوں گا لیکن آپ کا معاملہ ایسے نکال دوں گا جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے آپ ناراض تو نہیں ہے فرمایا میری اجازت ہے حضرتِ حسان نے شیر پڑا اَدَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ سَنِعِنْ فَحَرَّكَ فِي نَوَاهِهَ السَّعِیرُوْا یہ شیر تھا کافر کو جواب کے لیے اور اس شیر نے اتنا غلبہ پایا رسالتِ محبت کو بتایا نظم بن چکی ہے صحابہ قضورت نے جمع کیا امامِ مخاری فرماتے ہیں یوزہلہ الممبر حضرِ پاک نے حکم دیا ریاضِ جنہ میں یا ممبر تمہارے نبی کے لیے لگتا ہے یا ممبر حسان کے لیے لگاؤ تاکہ کفار کو شیر میں میرا صحابی جواب دے کیا تھے ممبرِ نبی نکالا گیا اور ممبر لگایا ہمیشہ ممبر پہ سرکار خود تشریف فرما ہوتے تھے پر آج مسجد میں ممبر پہ حضور نہیں ہے حضرتِ حسان بیٹھے حضور نے فرمایا یو ایدو کب جبرائیل جبرائیل آسمان سے اترے ہیں اور اس ڈیوٹی پہ اترے ہیں کہ تو شیر پڑے گا وہ تیری تائید کریں گے حضرتِ حسان نے مدہ سنایی میں پیغمبر کی بات کی کفار کی حجب اور مضمت میں بات کی میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا میں استدلال مسجد کی بات کر رہا ہوں امامِ بخاری نے اس پر چپٹر ہیڈنگ قائم کی ہے باب اشعر فی المسجد فرمایا مسجد میں کافر کو جواب دینے کے لیے اشعار میں بات کرنا جائز ہی نہیں ہے جبرائیل کی تائید بھی ہے آؤ تیسرے نمبر پہ مسجد کی حضرت پہ دلیل دینے کے لیے میں اسی صحیح بخاری سے ایک اور حدیث پیش کرنے لگا ہوں باب دخول المشرق فی المسجد امامِ بخاری باب لائے ہیں کیا کوئی کافر کیا کوئی مشرق کیا کوئی بیمان حالتِ کفر میں ہوتے ہوئے مسجد میں آ سکتا ہے یا نہیں فرمایا نہیں لیکن خاص آلات میں آ سکتا ہے کیونکہ وہ خاص آلات کون سے ہیں امامِ بخاری فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کا ایک دشمن تھا رسول اللہ کے مقابل باقاعدہ آکے جنگ کیا کرتا تھا حضور کے صحابہ کے مقابلے میں قوم کا سردار تھا نجد کرینے والا سمامہ بن اوصال بن حنیفہ کا قائد تھا ہوا یہ ایک جنگ میں آیا صحابہ اکرام نے جنگی دعو پیج استعمال کرتے ہوئے اسے ہاتھوں میں یوں باندھا کہ یہ جنگی قیدی بنا مسجد نبیل آئے اللہ کے رسول کی خدمت محرز کیا یا رسول اللہ یہ جنگی قیدی بن کے آیا لیکن قوم کا سردار لیڈر رئیس قائد وڈیرہ ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے مسجد کے سب سے بڑے ستون کی طرف سے باندھو جہاں سے میں گزروں صحابہ کو بھی دیکھے مجھے بھی دیکھے ہمارا برطاؤ بھی دیکھے اسے مسجد کے اس ستون سے باندھیا گیا حضور گزرتے اس کے قریب سے کچھ بات کرتے پوچھتے سنتے سناتے گزر جاتے پھر صحابہ کو بھی دیکھتا پورا دن اس نے نظارہ کیا جب دن دھلنے لگا حضور پاک علیہ السلام نے سمجھا کہ واقعی عام کا سردار ہے اس نے ہمارا معاملہ بھی دیکھا بہیوئر بھی دیکھا کردار و کرکر اور تعلیمات بھی دیکھے حضور پاک علیہ السلام تو اسلام قریب گئے تو وہ پکار اٹھا اے رسول پاک اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو واقعی میں قتل کا مستحی کہوں کہ میں تمہارا مقالف تمہارے بندوں کا قاتل ہوں لیکن اگر آپ میرے اوپر احسان کہیں گے یاد رکھیں میں نے احسان کا بدلہ احسان سے دینا ہے میں احسان پراموش آدمی نہیں ہوں یہ جملہ کہا بار بار یہی کہا حضور پاک اپنی جگہ پہ بیٹھے صحابہ سے فرما میرے صحابہ جاؤ اس کی رسیوں کھولو آزاد کر دو آزاد کر دیا گیا وہ چلا گیا عام مندہ کو سمجھا شکار ہاتھ میں آکے گیا لیکن تقدیر مسکرہ رہی تھی رب کریم کی رحمت رحمت العالمین کی رحمت العالمینی دیکھئے وہ گئے ایک جوہر میں پانی تھا پانی سے غسل کیا پاک صاحبوے دوبارہ آئے آ کر رز کیا جو کلمہ اللہ نے آپ کو لے کر بھیجا ہے وہی کلمہ مجھے پڑھائیے وہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوئے اور صحابی رسول بڑھ امام مقاری فرماتے توجہ عنوان پہ باب دخول المشرق فی المسجد کے مسجد کے اندر مشرق آ سکتا ہے یا نہیں کہا جی نہیں لیکن اگر خلیفہ اسلام حکمران اسلام اور اسلام کے بڑے مسجد کو بطور ادار استحار کریں تو پھر کافت تو خاصہ آپ میں لائے جا سکتا ہے میں نے تیسری دلیل دی ہے مسجد اسلام کی عبادتگاہ ہے آؤ چوتھی دلیل مسجد کے عوالے سلاتے ہیں یہی صحیح بقاری ہے امام بقاری ایک تفصیل حدیث لائے ہیں میں صرف ایک چکرہ پڑھنے لگا ہوں حضرت امام بقاری فرماتے ہیں باب الخوخة فی المسجد فرمائے مسجد کے اندر کھڑکی دروازہ بلکل سمال ڈور چھوٹا دروازہ رکھنا گھر والوں کے لیے قریبیوں کے لیے نیبرز اور پڑوسیوں کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے پھر واقعہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا حضور کا دروازہ تو مسجد نبی میں کھلتا لیکن جو مسجد نبی کے پڑوسی صحابہ تھے ان کے دو قسم کے دروازے تھے بازار جاتے تو گھر کے دوسرے دروازے سے مسجد آتے تو مسجد میں دروازے کھول رکھے تھے کدھر سے آتے سرمائے سنتہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تاوقتے کے حجت البدا ہو گیا حضور پاکل اسلام کے دنیا سے رخصتی کا وقت تھا پر اشارات تھے واضح نہیں بتا گیا تھا حضور پاکل اسلام ممبر پہ بیٹھے حضور پاکل اسلام بیٹھے اور صحابہ کو اشارہ دیا کہ میں دنیا سے جانے نگاؤ پر لفظ نہیں بتائے صرف اشارہ بھٹس دیئے اکثر بندے نہ سمجھ سکے پر جو سمجھا جسے امت کے لیڈر بنایا ابو بکر سمجھا لاہور کے یوریو حضرت رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایک بندے کی بات سناؤں ایک آدمی کا واقعہ سناؤں سب نے کہا جی ضرور سنائیے فرما اِنَّ عَبْدًا خیرہ اللہ ایک شخص ہے اس کی اللہ سے کمیٹمنٹ ہوئی ہے یا رسول اللہ کیا کمیٹمنٹ فرمایا خیرہ اللہ اس کی اللہ سے بات ہوئی اللہ نے اسے اختیار دیا مَا بَيْنَا زَهْرَةِ الْحَيَا تِدُنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ کہ جب تک چاہتے ہو دنیا کی رنگینیوں میں رہو جب چاہو میرے پاس آؤ اب بتاؤ تم اپنے رب کے پاس آنا چاہتے ہو یا دنیا کی رنگینیوں میں رہنا چاہتے ہو صحابہ جو نائے ایمان نائے یوں ٹکتگی لگا کر رسول اللہ کے چہرے کا شربت دیدار پیتے ہوئے یوں سمجھ رہے ہیں تو ایک کسی کا واقعہ سنا رہے تو ابو بکر مزاج شنا سے رسالت ہے ابو بکر مزاج شنا سے پیغمبر ہے ابو بکر فیس ریڈر آف رسول اللہ صلی اللہ فیس ریڈر آف فیس آف آور میسنجر حضرت پاک ہمارے نبی کے چہرے کا پڑھنے والا ابو بکر ہے جو چہرے کے تاثرات سے اندر کی چھپی ہوئی تصویق میں کہانی کو سمجھ جاتا ہے کس نے بھی سنا ابو بکر کونے میں تھے سب اٹھا ابو بکر من ناہیت المسجد ابو بکر کے آنکھوں میں آسو آیا دل دھڑکا رونے لگے بڑا اپنے اندر جذب کیا اور رونا اپنی کیفیت میں قدرت میں نہیں رہتا بعض اوقات آوٹ آف پلڈ پرولو جاتا ہے بندہ تو ابو بکر کے رونے کی آواز بڑی کتنی بڑی حضور کے کانوں تک گئی صحابہ کے کانوں تک گئی نائے لوگوں نے دیکھا بوڑے بزرگے انہیں کیوں رونا آیا حضور تو کسی کی بات کر رہے پر یوں نہیں تھا ابو بکر سمجھے حضور نے جو فرمایا ابو بکر پہنچ چکے تھے اللہ کی قسم بخائی اٹھائے آپ کی مرضی مسلم اٹھائے آپ کی مرضی درمزی اٹھائے آپ کی مرضی ابن ماجہ اٹھائے آپ کی مرضی سنن ابو دعود اٹھائے آپ کی مرضی سنن نسائی اٹھائے آپ کی مرضی پوری سیاستہ میں یہ حدیث یہیں تک ہے آگے نہیں ملتی حضور نے ابو بکر کو روحتے دیکھا تو پیغمبر سے برداشتہ ہوا حضور نے اگلی حدیث میں یہ بات چھوڑی ابو بکر کو تسلی دی دلدائی کی وفادائی کی ابو بکر کے لیے محبت کے لفظ بولے اور اچانک حضور نے یوں فرمایا لا تبکی انہا خوقتا فی المسجد انہا خوقتا بکر لوگوں مجھے آج تک بتا تھا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تم نے اپنے گھروں کے دو دو دروازے رکھے ایک مسجد میں آنے کے لیے ایک بارد جانے کے لیے اب میں حکم کر رہا ہوں سب اپنے دروازے مسجد میں بند کر دو مسجد آو گے باہر والے دروازے پہو کر آنا اس مسجد میں اللہ او اطابی بکر یا تمہارے نبی کا دروازہ کھلے گا یا ابو بکر ست دیکھ کر دے گا اب پوری میری گفتگو کے سبق کوئی سبحان اللہ میں نہ اڑا دیں میں سمجھانے یہ لگا کہ مسجد خلیفہ وقت کا اسملی ہار ہے میں پیغام یہ دے رہا ہوں کہ مسجد خلیفہ وقت کے لیے مجلس شورہ ہے پارلیمنٹ ہے یہ اشارہ تھا کہ اب مسجد میں میں آتا ہوں نظام ہائے صحابہ نظام ہائے اہلِ بیت نظام ہائے مملکتہ مدینہ نظام ہائے ریاست مدینہ کو دیکھ رہا ہوں میرے بعد ابو بکر آئے گا تو یہ سنبھائے گا جہاں خلافت کی طرف اشارہ ہے نیابت پیغمبر کی طرف اشارہ ہے وراست پیغمبر کی طرف اشارہ ہے وہی مسجد کی عظمت عزت بھی اس حدیث سے باضی ہے تو کتنی دلیلیں ہوئیں چار مسجد کیا ہے پہلی دلیل بولیے ذرا جائے حرب جنگی تربیت گا مسجد اسلام میں اتنا مقام رکھتی ہے کہ کافر کو نکو چلے چبانے کے لیے یہاں پروگرام دو سکتے ہیں نمبر تین مسجد اسلام کی عدالت گا نمبر چار مسجد خلیفہ وقت کا اسمبلی ہار یہ چاروں چیزیں ہیں جب آپ اور ہم دیکھیں کہ یہ چار چیزیں تو میں نے بتا ہے تفصیل اور بھی ہے میں نے صرف دکتہ وقت پر چار انوار رکھے ہیں جب اتنا مقام میں مسجد کا تو پتہ چلا مسجد اسلام کی بنیاد مسجد اسلام کی اسلام کا مرکز ہے اسلام کا منبع ہے اسلام کا مخزن ہے اسلام یہاں سے پورا پھوٹتا ہے اب اس حدیث کو سمجھو جو شروع میں میں نے کہا تھا من بنا للہ مسجدن بناللہ لو بیتن فی الجنہ تو مسجد بنانے میں تاون کرو اور پورا گھر دے گا کیوں تو نے پورے اسلام کی مارت تعمیر کروائی ہے جنب کا تجیر پورا گیا یہ مسجد کی توسیح پر چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت پر رکھی اس عنوان کے طور پہ کہ آپ نے یہاں مسجد کے لیے زمین دی ہے اور مسجد کے لیے آپ نے توسیح کی ہے تو بہت بڑا آجر بہت بڑا سواب بہت بڑی نیکی بہت بڑے حسنات پہ آپ نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے جس جس آدمی نے دام درم قدر سخنے اس میں وہ ہیلپنگ ہینڈ بنا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ فضیلتیں عطا فرنا ہے اب آئیے عنوان کے دوسرے عصے کے لیے عقیدہ ختم نبوت ختم نبوت کے متعلق کہ ختم نبوت کیا ہے سوچھو رکھو میں آپ کے سامنے پہلے مطن پر شرع رکھتا ہوں ایک ہی لفظ میں کہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے کوئی پوچھے ختم نبوت کیا ہے وہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے توجہ رکھیں باقی کوئی مسئلہ ہو یا ادھر ادھر کی بات ہو مسلمان اتنی سختی اتنی زیادہ مضبوطی نہیں دکھاتا جتنی عقیدہ ختم نبوت پر وجہ اب میں جملہ سمجھانے لگا سنیں ختم نبوت کے لئے قرآن کریم میں ایک سو سے زائد آیات موجود ہیں اللہ ایک بار فرما دے تب بھی کافی ہے لیکن سو مقامات کی نشان دہی میں نہیں آپ بھی گھر میں کر سکتے بیٹھ مفتی آزم پاکستان مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ شیخ الاسلام مفتی محمد قسمانی دامت برکاتہ ان کے والد مفت بانی پاکستان میں اپنا نام رکھنے والے مفتی محمد شفی صاحب معرف القرآن والے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خاتم النبیجین کامل اس میں پورے قرآن کی جہاں جہاں سو آیات موجود تھی نا سب کوئی کٹھا لکھ دیا ہے ختم نبوت کے ثبوت سے اور پیغمبر اللہ اسلام کی دو سو دس احادیث جسے ثابت کیا دو سو دس احادیث حدیث پیغمبر کی اور ایک سو قرآن کی آیات عقید ختم نبوت خاتم النبیجین کامل ہے عربی میں پھر اس کوردو ترجمہ بھی آگیا تو جو رکھنا یہ کتاب جو ہے نا ہر آدمی کے گھر میں ہونی چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں اپنی بچیوں کو بتائیں اپنے گھروانوں کو بتائیں کہ ویٹا حقیدہ ختم نبوت وہ ہے کہ نو کمپرومائز ہم دس اقیدہ اس پر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کوئی لے تو لال کا کام لیکن چونکہ چنانچہ گویا کیے کا معاملہ اس پر نہیں تو اب میں سمجھانے لگا تو جو بات میں نے کہا اگر عقیدہ ختم نبوت تو سمجھانا ایک لغت میں ہو تو یوں کہو کہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے کوئی دلیل پوچھے تو بتائیں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت کے انکار ہو جائے تو قرآن ایک جگہ نہیں ہے اللہ کی زبان ایک جگہ نہیں ہے سو جگہ نعوذ باللہ جوٹھی تصور ہو لا یزل ربی ولا ینسا سورہ کمبر 20 سورہ پر تاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا تعارف کرائی فرمائے لا یزل ربی ولا ینسا میرے رب میں نہ بھول ہے نہ میرے رب میں کسی قسم کا گمراہ اور غلط ناستے بھی ہو جائے تو قرآن کی آیت ٹوٹسی ہے اگر عقیدہ ختم نبوت میں کوئی جنڈی یا جنڈا برداشت کر لیں ادھر ادھر کے معاملات برداشت کر لیں سو جگہ اللہ کی زبان میں ہو تو بھی لکھوٹی ہو جائے گی اور رب ومن اصدق من اللہ حدیثہ اللہ سے بڑھ کے سچ کون بڑھ اللہ سے بڑھ کے سچ کون بڑھ وہ کہتے نہیں ہے کہ ایک بڑھے بزرگ تھے کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا نیکیوں بھی رہتی چھے محدث کبھی غلطی بھی ہو جاتی وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا تو اس نے کہا بنتا تو میرے ساتھ بہت برا لیکن حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے بچ گیا کہ جب وہ کیسے کہ جب فرشتوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے وہ حدیث سنائے کہ جس میں ہے کہ منشیب افیل اسلام کہ جو بندہ اپنی سفید داڑی اسلام کے اندر کر لے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے شرماتی ہے اسے حضاب دیتے ہیں اور اس نے حدیث پڑی مجھے میرے فلان بزرک نے حدیث سنائے اس کو فلان 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 آخر گئے آن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت آن رسول اللہ صلی اللہ تعالی قال اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عائشہ نے عائشہ کو اللہ کے رسول جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ نے فرماتے ہیں کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنائے تو فرشتوں کو رب نے فرمائے سے چھوڑ دو ایک ایک کا کام کہ صدق معمد فلا محدد سے اس میں تمہیں حدیث پڑھائی تھی اس معمد نے بھی سچ کہا اس کے استاد نے بھی سچ کہا اس کے استاد نے بھی سچ کہا اور عائشہ نے بھی سچ کہا رسول اللہ نے بھی سچ فرمایا وَعَنَا أَسْتَقُ السَّادِقِينَ اور میں رب تُسْن سے بڑا سچا ماس کر دیں میں پوری حدیث سے استدلال کرتے ہوں صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر عقیدہ خط پر نبوت کا منکار کر دیں تو رب کی زبان نعوذہ باللہ جھوٹھی تصور رہی تو جو اللہ کی زبان کو ایک سو جگہ جھوٹھا کہے تو آپ کے اور میرے اوپر لازم ہے کہ ہم کے اس بیمان کو کافر اور غیر مسلم ہیں کسی لئے قادیانی پہ آپ کے اور عمر اتنی سختی ہے اچھا آگے چلیں یہ ایک سو آیاز ہے حدیث پاک مفتی شعبیدہ نے جمع کی ہے دو سو دس یہ تو انہیں جمع کی ہے اگر عقیدہ خط پر نبوت کے اس کا دلال آئے تو بفضل اللہ تعالی انشاءاللہ حدیث کے حد سفیت خط پر نبوت ثابت ہو سکتی ہے لیکن میں چلو دو سو دس کا فیگر دیتا ہوں میرے پاک نبی کی زبان پر دو سو دس مرتبہ وہ بندہ نعوذ باللہ جھوٹھے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جو خط میں نبوت کے انکار ہے اب آپ بتے ہم اس پر کتنی نرمی دکھائیں کیا نرمی ہو یا مضبوطی ہو اور رسول اللہ کی سچائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سچائی زبان میں نہیں ہے زبان میں بھی سچائی ہے آنکھ میں بھی سچائی ہے کام میں بھی سچائی ہے کرداز ہے وہ کہتے ہیں دس اونٹ دے ہر اونٹ کے سو درم نبی علیہ السلام نے بیج دی ایک بندہ نے بتایا ایک اونٹ تو ان میں لنگڑا تھا اس کی قیمت تو سو نہیں ہے ستر درم وہ ذو نے فرمایا جاؤ ڈھونڈو اس آپ نے جس سے ہم نے سو درم لیے تھے موڑا گیا واپس بلایا تو تیس درم اس سے واپس دی آپ اس جیسے سچے کردار پر بات کریں گے رسالت محاب علیہ السلام تو اسلام کو ایک منافق نکلاتا اعدل آپ انصاف سے بات کیجئے کہتے ہیں مرنے کے بعد اس کو قبر پر ڈالا جاتا تو امام ابن نے قصیر فرماتے زمین جگہ نہ دیتی ہو باہر پھر اسے ڈالتے تو پھر باہر آپ پڑھئے تفسیر اپنے قصیر پورا دیلیسے آخر اس کو ایک جو انا کیا کہتے ہیں اس پر گنگی کے ڈھیر پر پھینک دیا جس نے صرف نبی کو کہا کہ آپ عادل سے کاملے ہو حضور نے فرمی میں عادل نہیں کروں گا تو کہیں آپ میں عادل کرے گا رسول اللہ کی سچائی پہ ہر پار آئے اگر ہم اس ختم اربوت کے خلاف کوئی ڈڈی مان لیں اور میرے دوستوں رسالت امام کی سچائی پر ایک جملہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایک بات سمجھانے لگا یہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی سنن نبی دعود اٹھائی جلد نمبر دو کھول گئے کتاب علیم کھول گئے باپ کتاب علیم کھول گئے صحابیہ رسول حضرت عبداللہ اپنے عمر ابن آس السحمی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ قرآن تو ہم لکھتے ہیں قرآن اترتا ہے فوراں قاتبی میں وہی لکھ لیتے ہیں ایسا کیوں نہ کرو کہ حضور کی حدیثیں بھی لکھنا شروع کر دوں کہتے ہیں جو بھی حضور حدیث فرماتے میں لکھتے ہیں جو فرماتے میں لکھتے ہیں لکھتے لکھتے میرے پاس تو ایک دستہ تیار ہو گیا تو فنہتنی قرآیش بڑے بڑے قرآیش کے اجللہ صحابہ جو تھیدہ انہوں نے مجھے دیکھا بچہ ہے ہر کیسے لکھی جا رہا ہے مجھے بلایا میں گیا کہا تک تو وہ کلنش ہیں سب کچھ لکھتے ہیں میں نے کہا جو حضور فرماتے لکھ دیتا ہوں انہیں کہا نہیں سب کچھ نہیں انہیں کہا کیوں انہیں کہا نبی علیہ السلام کبھی بطور فطرت انسانی کسی کو غصہ کر دے تو غصہ بھی لکھ رہا ہے کسی سے مزاہ میں بات فرمائے تو وہ بھی لکھ رہا ہے کسی کو رسول اللہ ڈانٹ دے تو وہ بھی لکھ رہا ہے پیار میں بات کرے وہ بھی لکھ رہا ہے سب کچھ نہیں لکھ تو انہیں کہا میں کیا لکھو انہیں کہا صرف بس لے لکھ صرف مسائل لکھ باقی چیزیں نہیں لکھ تو عبداللہ کہتے ہیں فہم سکتو انیل کتاب میں لکھنے سے رکھ جائے فَذَكَرْتُ ذَلِقَ لِبْنِ عَسْلَامِ یہ بات حضور کے دربار میں آگیا کہ عبداللہ تو پہلے لکھتا تھا اور آج کا لکھنا ہے اسے چھوڑ دی حضور نے پوچھا تو میں نے حرز کر دیا کہ یا رسول اللہ یہی معاملہ ہے میں تو پوری ترتیب کے ساتھ لکھنے میں بیٹھتا تھا اب تو صرف مسائل لکھتا ہوں تو آپ کی باقی باتیں نہیں لکھتا کہ جی کیوں کہ مجھے کہا ہے ان مزرگوں نے کہ غصے والی بات بھی لکھ دیتا ہے ڈانٹے والی بات بھی لکھ دیتا ہے پیار والی بھی لکھ دیتا ہے مزا والی بھی لکھ دیتا ہے حضور نے فرمایا سب کوئی لکھتا تھا یا رسول اللہ میں تو سب کوئی لکھتا تھا اب سنیں لاہور کے دوستوں ذرا مجھے دیکھیں یہ حدیث دیکھنے پر سمجھ آئے گی نبی اللہ علیہ السلام نے یہ ہاتھ مبارک اٹھایا ادھر دے تو یوں ہاتھ اٹھایا اور پھر یہ انگلی اٹھا یہ شادت یہ اٹھائی اور اپنی موہ کی طرف یہ وہ انگلی ہے جو یوں اٹھی تھی نا ایک طرح بات ساعت و انشکل خم چاندو ٹکڑے ہوا اس انگلی کو اٹھایا اور یوں موہ مبارک کی طرف اشارہ کیا یوں اشارہ کیا انگلی اٹھا یوں اشارہ کر کے فرمایا اکتب عبداللہ سب کچھ لکھا کر فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَق میرے اللہ کی اپنی نگرانی ہے میری الزبان اس سے جو بھی نکلے گا جیسے نکلے گا جب بھی نکلے گا حق نکلے گا وہ غصہ ہو پیار ہو اللہ 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 فرمائے چاہے غصے میں بولوں چاہے پیار میں بولوں چاہے محبت میں بولوں چاہے ڈانٹ کے بولوں حقیقتی حقیقت بولوں یہ ہے میرے نبی کی سچائیں اگر خط میں عبوبت کے عقیدے پر ڈنڈی کے امبرداشت کر لیں تو پھر دو الزام آئیں گے نمبر ایک رسول اللہ کی زبان پر حرف آئے گا نمبر دو اللہ کی نگرانی پر حرف آئے گا میرے ساتھیوں کسی لیے عقیدہ خط پر عبوبت پر امت مضبوطی دکھاتی میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو لاہوری کی بات کرنے لگوں گا انیس سو انتیس کے اندر جائیے لاؤں ذرا غازی المقدین شہید رحمت اللہ علیہ کو دیکھو یہ میانی صاحب میں آج بھی ہیں اللہ اس کی قبر پر کروڑ اور وہ رحمت ناظر کرو قاعد عظم محمد علی جنہ ان کے وکیل تھے انگریز کی عدالت تھے تو وہ کہتے ہیں وکیل آنا پوائنٹ میں جب بات چلی تو مختلف وکیلوں کی جوئری تھی قاعد عظم اس کو لیڈ کر رہے تھے وہ نے کہا جی علم الدین سے کہتے ہیں اگر ایک سٹیٹمنٹ یہ دے دے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرتے ہو کہ جی راج پال وہ جو گستاخ تھا اس کو قتل تو میں نے کیا ہے ٹھیک ہے لیکن بس اس وقت میں خبوش پہ نہیں بس اتنا کہہ دے اگلا کم ساڑھے ہسی پھٹے نہیں چڑھا دیں ہم اتروا دیں گے یہی بات قائد عظم کے ذریعے جب علم الدین غازی شہید تک آئی نا اس نے ان وکیلوں کو کہا کی غضب کر رہے ہو کیا غضب کر رہے ہو ہوش میں تو آیا ہی اسی وقت تھا جب یہ کام کیا وہی تو وقت میرا ہوش کا تھا پوری زندگی میں وہی ہوش تو میرا سرمایہ ہے وہی میری مطائز حیات ہے جو میں سرکار کے قدموں میں پیش کروں گا اور آپ مجھے کہتے ہیں میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا یہ میں نہیں کہتے ہیں تختہ دار پہ جھول گیا لگر اس میں رسول اللہ کی سچائی تغار نہیں ہے کہتے ہیں اللہم اکمال رحمت اللہ علیہ جب قبر میں اتروا رہے تھے تھا تو اس نے کہا تھا اسی تک دے رہے گئے ہیں در کھانا در بندہ بازی لیں گے یعنی اللہم اکمال کہ کہنے کا مطلب یہ تھا یہ کام تو ہم جیسے ہم کے کرنے کا تھا یہ ہے قیدہ خط پر عبوبت پر امت کی حقابرین کی مضبوطی آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ خط پر عبوبت کی معاملے میں آپ اتنے گرم کیوں ہیں عقیدہ خط پر عبوبت کے معاملے میں اتنی مضبوطی اور سختی کیوں ہیں بھائی یہ سختی ہمیں اس لیے نصیب ہو رہی ہے کہ اسے اسلام کی رہنخ کہتے ہیں اسے اسلام کی قزت میں عقیدہ خط پر عبوبت پر ایک بات مزید ارز کروں مجھے ایک بات بتائی ہے جمعہ کی خطبے میں آپ نے خطیب کو یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا ہے یا نہیں سنا ارحم امتی بی امتی ابو بکر حدیث سنی ہے جب اس کے ہاتھ میں آسا ہوتا ہے جمعہ کے دن خطبہ جمعہ میں وہ یہ حدیث پاک سنا رہا ہے کیا ترجمہ ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اگر ترازو لگے نا اور ترازو کے ایک پلڑے میں پوری امت کی نرمی رکھ دو پوری امت کی تمام نرمیاں تمام گنجائش ہے تمام معاملات کی نرمی ترازو کے ایک پلڑے دو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے پلڑے میں ابو بکر کی نرمی رکھ دو ارحم امتی بی امتی ابو بکر پوری امت کی نرمیوں میں ابو بکر سب سے اول آئے کتنا نرم مزاج ہے کتنا نرم مزاج ہے بدر میں قیدی پکڑے گئے تھے اس میں رسول اللہ کے چچا بھی تھے حضرت ابباد اللہ نے اسلام کی دولت انہیں دینی تھی رسول اللہ کے دماد بھی تھے حضرت ابو العاص لقیت ابن ربی رضی اللہ عنہ اللہ نے انہیں بھی اسلام کی دولت دینی تھی لیکن اس وقت تو اسلام میں نہیں تھے باقی معاملات نہیں تھے تو مشورہ سب کتاکین کی گردن ہوتا ہوں سبتر کافروں کو مار دیں حضور کے دل میں چھپی ہوئی بات تھی کہ یہ پڑھے لکھے ہیں اگر یہ پڑھنا لکھنا ہمارے بندوں کو سکھا دیں تو بدل کتابت میں رہا ہی دے دینی چاہیے لیکن یہ دل میں تھی باہر میں نکال مشورہ پوچھا بتاؤ 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 حتیٰ کہ اتنا سخت مشورہ بھی آیا کہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ جو میری رشتدار ہیں وہ پہلے میری حوالے کریں جو باقیوں کے ہیں وہ باقیوں کے حوالے کریں ہم اپنی تلوار سے ان کی گردنیں اتاریں گے کہ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم حضور کے ساتھ نے تلوار اٹھا کے آگئے سب کے مشورے آ رہے تھے اور حضور سن رہے اور ابو بکر مشورہ دینے والوں پہ تر دیکھتے اور ادھر حضور کو دیکھتے شیرہ پڑھنے میں تو اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہ تو کھلی کتاب کی طرح پڑھ رہا ہے جب باری ابو بکر کی آئے تو فرما ہے ابو بکر آپ بولیے کہا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ یا تو بدل کتابت لے کر یا ہمارے بندوں کو لکھا سکھا دے تھا کہ ہم قرآن لکھ سکیں یا کوئی پیسے والا تو اس سے پیسے لے کر بدل کتابت میں لے 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 تھا کہ دین پر لگائے اس طرح کر کے ان کو ریائید دینی چاہیے فیصلہ بھی ابو بکر کی رائے پر اور میں تو رب کی تقدیر میں تھا کہ بچ جائے گی مطنع کسی نبی کے لیے گنجائش نہیں تھی ان کا خون بہائے بغیر ان کو چھوڑ دیا گیا اتنا نرم ہے ابو بکر اتنا نرم اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ نرمی ہو گئے ہیں اب ذرا آئیے جب خلیفہ وقت بنے ابو بکر کی زندگی اس وقت امتحانوں میں دھائی سال وقت اخلاق منکرین زکاة سے بھی جگڑا ہے وہ تقدیل سے بھی ہے ختم ربوبت کے منکرین سے بھی ہے اور ابو بکر صدیق نے چار دانگ آرام سے بھی جو کفار بیچے ہیں ان سے نبرداز نائی کی زندگی لگتی کتنا نرمہ دی خلیفہ بنا اور مسلمہ قذاب کی بیمانی سامنے آتی کہاں ہے مسلمہ کہاں ہے مدینہ کم از کم ایک ہزار کلومیٹر کے دوری ہے شہد اس سے بھی زائد آپ یمامہ جائیے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں بڑا آسان ہے آپ سعودیہ کے دارو خلافہ جائیے ریاض میں اور ایک طرف ادھر جائیے الخرج سو کلومیٹر ہیں وہ بھی یمامہ کے شہدہ ہیں ایک طرف ریاض کے دوسری طرف جائیے جبیلیہ وہاں بھی ستر سی کلومیٹر وہاں بھی یمامہ کے شہدہ ہیں جو دو جنگے ہوئی ہیں میں اسی شہر لاہور میں مرکز ختم نبوت میں بات کر رہا تھا شیخ طریقت حضرت مولا مفتی محمد حسن دامت برکاتوں اسٹیج پر موجود تھے میں نے یمامہ کی جنگ کا واقعہ سنایا تین سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو حضرت نے مجھے بیان کے بعد کا مجھے بہت مزا آیا لیکن ایک بات آپ سے پوچھو میں نے کہا جی کہتے ہیں آپ یمامہ گئے ہوئے ہیں میں اس وقت تک جنگے یمامہ کا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا وہاں پہ جا کے میں نے کہا حضرت میں نہیں گیا کہتے ہیں بیان تو ایسے کر رہے تھے جیسے آپ نے دکھاؤ میں نے کہا حضرت میں نے کتابوں میں پڑھایا کہتے ہیں میرا مشرع ہے کہ آپ وہاں سفر کریں میں نے کہا حضرت صرف مشرع نہ دیں آپ بزرگ ہیں آپ دعا بھی دیں اللہ اسواب بتا پڑھیں یقین مانیے شیخ نے دعا کیا میں دو دفعہ وہ پورا میدان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے آپ یمامہ جائیں تو یہ چیز وہاں سمجھائیں کہ میں صرف جھلکی دے رہا ہوں اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو لے کے جائیں یہ امامہ ایک ہزار کلومیٹر دور ہے مدینہ تیبہ سے اور وہاں ختم نبوت کا انکاری آیا ہے اور اس نے دعا کیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ پوری عالم کا نبی ہوں یہ بھی نہیں کہا کہ پورے علاقے کا نبی ہوں صرف کہا اپنی قوم بنو حنیفہ قبیلہ نجب کا نبی بس صرف اپنی قوم کی بات اب ذرا توجہ حضرت ابوبکر صدیق کے کانوں میں بات پڑھ دی اور ابوبکر نے سب صحابہ پہ جمع دی یہ ابھی خلافت پر پاؤں بھی اسے سمجھیں مضبوط ہونا شروع ہو رہے ہیں کہ آج ہوں سارے آج کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلم قضاب کے ساتھ جہاد کے لیے پیش کر رہا ہوں بتاؤ جانشین پیغمبر کے ساتھ کون کو ان جائے یہ وہ جملہ تھا جس نے صحابہ کے دل چیر کے رکھ لیے تھا اور پھر اتنا بڑا لشکر جرار بنایا نہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پہلا لشکر ایک ہزار پہ دوسرا لشکر دو ہزار پہ دی تین ہزار رسول اللہ کے صحابی ہیں کتنے تین ہزار آپ ابن کسیر اٹھا دیں تین ہزار تین بزرگوں کی کمانڈنگ ابو جاہل کا بیٹا ہے صحابی بنا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ایک لشکر کی کمانڈ ایک ہزار کی وہ کر دیں اور ایک لشکر کی کمانڈ حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور ایک قرار تیسرے کی کمانڈ صیفم من سیو فی اللہ حضرت خالد اتنے ولید رضی اللہ عنہ یہ جب لشکر بھیجا تھا کہتے ہیں جب حضرت اکرمہ شہید ہوئے تو انہیں کہا تھا کہ حضرت عمر سے جا کے کہنا عمر اسلام پہلے تم لائے پہلے اللہ نے ہمیں مرحال میں صرف باقیہ نہیں سنا رہا ہی بات ایسی ہے کہ جسم پر روم پر کرو میں صرف ایک جل کی دے رہا ہوں جب یہ صحابہ گئے ہیں آگے آپ کو پتہ لشکر کتنا تھا یہ ماما کی پوری قوم آپ امیجن کریں آپ امیجن نہیں کر سکتے آپ یقین مانے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اگر وہ کتابوں میں لکھا ہوا نہ ہو ان کی تعداد کتنی ہے چھتیس ہزار کافر اور یہ تین ہزار ایک کے مقابلے میں ایک ہزار سے بھی زائد کی بات یہ کو فارق لشکر شروع میں تو وہ چڑھا ہے صاحب پر حضرت اکرمہ کے جان شہادہ کی بھی جبیلیہ علاقہ پھر جا کے قلعہ بند ہوئے تو حضرت خالد اتنے ولیت نے جو بار کیا ہے پھر یہ ماما کی زندگی وہاں یاد رکھے گی اس جگہ جو جنگ بھی اور وہ قلعہ بند ہوئے تو پھر صحابہ اکرام نے انہیں میزے کی انہی پر چڑھایا جب لشکر ابوبکر نے ستیب دیا تو حضرت علیہ اور مرتضاء اٹھے اور ابوبکر کے دامن کو تھام کے فرمانے لگے ابوبکر آپ نہیں جائیں آپ نہیں جائیں آپ یہاں رہیں حضرت ابوبکر نے فرمایا ایلی اگر میں نہیں جاؤں گا تو لشکر جوڑ کے کیسے جائے گا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم مجموعہ اکٹھا کریں یقین مانے مدینہ کی گھر بردوں سے خالی ہو یا خواتین تھی مدینہ میں یا بچے تھے یا معذور تھے ایک صحابی ہیں حضرت انس اپنے مالک کی بڑے بھائی حضرت انس رضی اللہ رسول اللہ کے دس سال کے خادر ماشتر بنی ولا قہر بنی ولا حضب بنی آپ پڑھئے حضرت انس ان کے بڑے بھائی ہیں حضرت براہ ابنے مالک شہید ایمامہ چار خوبصورت بچوں کے والے موتیوں کی طرح خوبصورت چاروں بچے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا بیوی کے سر پہ ہاتھ کا زندگی رہی تو پھر ملیں گے ورنہ جنت ملیں گے جب میں رسول اللہ کی ذات پر پہلے کے لیے جا رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے یہ لوگ جائے ہیں جب یہ وہاں پہنچے پہلے مارکے میں تو وہ ظالم قابو آئے نہیں آئے تھے دوسرے مارکے میں جب پہنچے ہیں وہ قلعہ بند ہو گئے اب قلعہ بند ہونے کا مطلب کیا ہے آج کا نوجوان نہیں جا دیتا کہ قلعہ بند ہونا کس مسئیبت کا نام قلعہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم تین مہینے سے لے کر چھ مہینے تک کے اندر اشیاء خرد و نوش پڑے ہوتے تھے اور وہ جب قلعہ میں بند ہو جاتے اونچی اونچی دیواریں ہوتی تھی وہاں کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا تو چھ مہینے کوئی اندر نہ نکلے تب بھی وہ کھا کے پیتے رہے اور بہترین ماجبی تھے اب چھ مہینے بہر بیٹھ کے کیا کریں انتظار کریں انہوں نے اسے لئے لوگ واپس ہو جاتے کہ قلعہ بند کا مانتہ جنگ ختم ہو وہ جبیلیہ سے دوڑا ہے جبیلیہ سے الخرج آج بھی آپ دیکھیں تو ایک سو ستر کلومیٹر سے زائد کی فریمی کوئی دو ست کلومیٹر کے راؤنڈ ای باؤنڈ سکتا ہے ریاض کے اس کونے میں جبیلیہ اور اس کونے میں جا کے الخرج وہ جب بہاں گئے نا اب صحابہ کا لشکر کہاں چھ مال تک وہاں بیٹھے جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت میں خجور ہو اور وہ خجور بھی چوس کے دوسرے دوست کو دینی پڑھے اب مجھے بتائیں کہتے گزارہ کیسے تھا اب صحابہ نے کہا تم کہتے گزارہ کیسے تھا گزارہ تو اس وقت پوچھو جب خجور ختم ہو پھر گھٹلیوں پہ گزارہ یہ کہاں چھ مال تک بیٹھے اب ان میں عظیمت کے مانگے یہی براہب نے مانگے جو بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے گئے ہیں اس نے آئے امیر لشکر حضرت خالد کے پاس اور میں آکر ہلتیا کہ اگر مجھے اجازت دے میں ایک کام کرنا ان کا عقبہ بھی باہر نہیں دے کہ کیا ہوگا ہمیں کلے کے دیوار سے چھلان مال تک کلے پہ چڑھ کیسے سکتے ہو وہ سیکڑوں فٹ اونچا ہے کہ جو پہاڑی قریب ہے اس کے پاس آپ مجھے لے جائیں یہاں کہا کلے پہ چڑھو گے کیسے کتنا اونچا ہے انہیں کہا میرے مکرم اجازت آپ دے دیں ترتیب ہم بنا لیں کہ یہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اسلام کی بڑی خدمت ہے رسول اللہ کی ختمی ربوبت کی خدمت ہے کیوں؟ ان کے اس جذبے کے پیچھے ابو بکر کا جذبہ چل رہا تھا کہ انہیں بھیجتے وقت جذبہ پیش کیا سیانت ملی اور انہیں ساتھیوں کو کہا کہ نیزوں کے ساتھ نیزیں بھاندے گئے کئی نیزوں کے ساتھ نیزیں بھاندے گئے وہ بڑے بڑے بانس اور بیگوں کی شکل تک لیں اور پھر ایک ڈھال پر انہیں بکھایا اور بڑے طریقے سے اٹھایا پھر ایک آدمی اوپر ہو پھر دوسرا ہو پھر اس کو اوپر کریں کہ کتنا بولندی تک لے گئے کہ بلکل قلعہ کی دیوار پہ حضرت براہ چڑھ گئے آپ مجھے بتائیں یہ کتنی سکریسی میں کام ہوا ہوگا کیونکہ وہ اوپر تو پہر ہزار پیشیں بہرحال جس جگہ یہ پہنچے نہ تو جب یہ اوپر گئے اب نیچے ہزاروں کاف ہیں کتنی جگہ سے چلاانے ہیں موت کے موں میں نہیں موت کے حلق میں ڈالنا ہے حضرت براہ نے اوپر سے چلاانے ہیں انہوں نے تیر اور تلواروں کے گوچھال کر مجال یہ صحابی رسول کا خون کئی کھنڈا ہوگا جتنے ضربیں لگی تیروں کی تلواروں کی نزوں کی اس پہ برداشت کیا لیکن کلے کے دیوار پہ جاکے دروازے کے قریب گیرے تھے دروازے کے کھنڈا کھن دروازہ کھننا پہ تو اللہ کا کار بند کر رسول اللہ کا لشکرین پہ کھن کسی پر حضرت وحشی بن حرب بھی شامل ہوئی رضی اللہ عنہ وہ صحابی جن سے حضرت حمدہ کی شہادت ہوئی ہے اور جب وہ معافی مانگے آئے حضور نے معافی دے دی صحابی بنا لیا اگر نے تیسے ایک بات حضرت وحشی پیچھے بیٹھا کرتے مجھے چچا یاد آیا حضرت وحشی کہتے تھے میرے لیے قیامت سے کم جملہ نہیں تھا کہ میں اپنا چہرہ بھی رسول اللہ پر نہیں بکا سکتا جنرم نے اس دن سے تیہ کیا تھا کہ اگر کوئی کافر آزم ہوگا اس بیمان کو قتل کر کے حضرت پاک کے ساتھ میں جانے کے اپنی گنجائش پیدا کرتے کہتے قتل تُو خیرن ناس سمم لی اجلی ذالک قتل تُو شررن ناس کہا میں نے یہی موقع دیکھا اور کہا حرب کا بیٹھا باشی آج اس بات کے دھونے کے لیے کوشش کر کہتے ان تلوار لے کر آگے گئے اور ان کے ہاتھوں مسلمت قذاب قتل کوئی حربہ اور کوئی امداز ایک ریویت میں کہ حضرت نے معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اسے بانوں سے پکڑا تو اور ان نے گرایا تو بہر ایک نہیں روایہ میری بات تو مطلب ادھر ایک جنگ ہوئی ہے زبد دست جنگ ہوئی ہے اس زبد دست جنگ کے بعد مسلمہ قتل ہوا لیکن اپنے جو فیگر بتانے لگوں صحابہ کی شہادت کا ذرا اس کو نوٹ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شہادت میں شہدہ کی تعداد بارہ سو ہے بارہ سو کو جملہ کہنا بڑا سان ایک ہزار دو سو صحابہ کی شہادت کافر تو ہزاروں کی تعداد میں کچھ کہتے ہیں سولہ ہزار کچھ کہتے ہیں دس ہزار مختلف روایت بارہ سو صحابہ کی شہادت اب بھی فیگر کیوں وہ کتنا بڑا ہے عوضر حضور کی زندگی رسالت محابہ علیہ السلام کی مکی زندگی 53 سال ہے جہاد کی اجازت نہیں مدنی زندگی دس سال ہے جہاد کی اجازت نہیں اجازت نہیں اور دس سال میں رسول اللہ نے ستائیس غزوات لڑے ہر چار ماہ بعد پیغمبر کا جہاد ہے اس پورے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی مسلمان اور کافر قتل ہوتے رہے مسلمان شہید کافر قتل ہوتے رہے ستائیس جنگ حضور کی چار سو سریات صحابہ یہ ساڑھے چار سو نکل و حرکت کے طبقے بنتے ہیں کافر اور مسلمان ملا کے کتنے دن میں قتل ہوئے در ایک کاؤنٹنگ کرنے پوری حدیث کی کتاب ہوتے دس سال سے اندر یہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے آہل مطالعہ آہل تحقیق سے بتا ہے دس سالوں میں کافر مسلمان ملا کر کتنے بندے دنیا سے گئے ہیں کافر مسلمان ملا کے سات سو اونتالیس سوانتالیس چاریس کا فگر بھی پورا لیکن ہے یہ کافر مسلمان ملا کے یہ رسالتِ مارک کی جیئے کہ جب بات ختمِ نبوبت کی آئی ہے ابوبکر صدیق میں گرم ہونے کے بوجود بارہ سو کی فرمانی صحابہ کی مدرش کی ہے ختمِ نبوبت پر حرف نہیں آئی یہ بارہ سو صحابہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی اکثر عظمتِ قرآن کے جلسوں میں کہ جی سات سو قرآن کے کاری شہید ہوئے تھے تب جا کر قرآن جو گلدوں پہ تھا جو چمروں پہ تھا جو پتوں پہ تھا جو پتروں پہ تھا اس کو صحابہ نے کتھا کیا تھا حدیث سنی آلا یہ سات سو صحابہ انہی بارہ سو میں شامل ہیں یہ یمامہ کی جلس تو بارہ سو صحابہ کی شادت اس میں کافر شامل نہیں ہے کافر تو آئے یا نہیں یہ اتنی بڑی قربانی عبوبکر نے ختمِ نبوبت پر پہرہ دیتے ہیں میری بات کا مطلب یہ ہے کہ عبوبکر اتنا نرام ہے اتنا نرام ہے کہ آج بھی جمعہ کے خطبے میں اس کے لئے حدیث کا اعلان ہوتا ہے ارحم امتی بی امتی عبوبکر پر عقیدہ ختمِ نبوبت پر اتنا گرم اور اتنا مضبوط ہے کہ اتنی بڑی قربانی تاریخ اسلامیہ میں شاید کسی نے دی جو دور شدیقی میں میرے ساتھیوں میں تب ہی عبوبکر کی نرمی کی بات کر رہا تھا کہ وہ نرم ضرور ہے لیکن ختمِ نبوبت پر غیرت مند افضل ہے اس عبوبت یہ ختمِ نبوبت کی مضبوطی ہے اور آج میں کوئی طبقہ بیٹھ چکے جنرمی کرنے ہیں تو اسی گنجائے ایسے نہیں ہیں اس پر کوئی گنجائش کی بات نہیں ہے یقین مانی ہے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے ختمِ نبوبت کی معاملے پر اسے ویسے ماننا پڑے گا جیسے اللہ کی توحید میں کسی قسم کی ڈنڈی نہیں ماتی جائے رب کی صفات میں توحید ہے اور رسول اللہ کی معاملات میں ختمِ نبوبت ہے اس حقیدے پر گنجائش ہے اس حقیدے پر میرے ساتھیوں اب ذرا میں موجودہ وقت کی بھی بات آج چھ ماہ ہونے کو ہے تقریباً چھ ماہ سے بھی زائے چھ فروری دوہزار چوبیس کو جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج نے جو بلینڈر کیا جو غلطیاں کی تھی اس پر پوری دنیا میں اشتعال آیا خصوصاً پاکستان میں اس وقت میں صحافی میڈیا ٹاکس میں ہمیں کہتے تھے کہ اتنی سختی کیوں کہاں میرے ایک صحافی بھائی انٹرویو کیا ہے تو مجھے کہلے کہ مقصد صاحب جب شروع میں آپ فیصلہ دکھا کر بات کرتے تھے ہم کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہوگیا آج ہمیں سمجھا رہی ہے کہ وہ عاملت تھا چھ فروری دوہزار چوبیس کوئی فتوہ آئیے ان کا فیصلہ آیا تھا اور اس فیصلے پر اس دن سے علماء حیران تھے کہ جب سپریم کورٹ جاؤ تم موبائل بھی نکال کے دے دو سلاں بھی نکال کے دے دو فلاں بالکل پاک صاف ہو کے بہان نہ جاتے لیکن اس دن جب خطوہ عبوبت کے لیے کہاں سبیوں کے ہاتھ میں مقید ہے خطوہ عبوبت کے خلاف فیصلہ آ رہا تھا سارے یورپی ملکوں کے سفیر اپنے لیپ ٹاپ انٹرنیٹ یورس بیو سمیتھ چیف جسٹس کے سامنے ایسے بیٹھے تھے جیسے شاگرد دوستاب کے سامنے بیٹھتا ہے اور وہ فیصلہ رہا اور یہ ٹائپ کر کر کے پتر اکیس عبے کو بھیج رہے ہیں کیوں بھائی تو بڑے بڑے دال میں کالی نہیں ساری دال ہی کالی کی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں بلی بلی نہیں بڑے بلے تھیلے میں چھپے ہوئے تو اس پر مسلمان آنے امت اٹھے اور ایسے اٹھے الحمدللہ سمال الحمدللہ جیسے اٹھنے کا حق مجھے بڑی خوشی ہے ٹھیک ہے میڈیا آ گیا ہے ٹھیک ہے فہاشی بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے سب کچھ علیانی آ گئی ہے لیکن مسلمان جتنا بھی گناہگار ہونا آقا کا غردار نہیں ہوسکتے آقا کا وفہنا ہے اور مجھے اس پر بھی خوشی ہے کہ سب سے پہلے اس پر آواز جمعیع طلمہ اسلام نے مجھے بڑی خوشی ہے چھے فروری کو فیصلہ آیا اور پہلی آواز مولمین آپ اٹھائیے میڈیا میں چیلنج ہی پہلی پرس کان پرس حضرت کا ایسے جمعیع طلمہ فرورہ حال دعوت پر رکھا ہمارا ببر شیر بولا ہے پہلے میں اور جب اس وقت بولا وہ آپ کے لاہوٹ میں بیٹے ہوئے صحافی جناب منصور علی خان نے کہا کہ فضل الرحمان تو اپنی شکست تبجلہ لینے کیلئے چیف جسٹس کے پیچھے لگا ہو گیا آجیب ووٹوں میں نہیں ہو گیا وہ نہیں ہو گیا وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہ آپ دین جانتے ہیں نہ آپ آئین جانتے ہیں میں نے براہ راست ان سے رابطہ کر کے کہا کہ کسی عالم کو اپنی پروگرام میں بلاؤ جو عالم علم دین بھی جانتا ہو اور کانسٹوشن آف دف پاکستان پاکستان کا آئین بھی جانتا ہے پھر میں نے کہا اگر آپ کو نہ ملے تو یہ فقیر حاضر ہے میں نے بی اے کے بعد علیل بی کر کے مکمل آئین بھی پڑا ہے اور میں عالم علم دین سے بھی باقی ہمیں بولائیں ہم اس غلطی میں اس فیصلے میں غلطی نہ دکھائیں ہمیں پھٹے لگا دینا میں نے کہا لیکن یاد رکھیں جو صرف کسی کے فین من کے چلے نا ان کو پھر دوسری کی دناغر نہیں آ رہی بہرحال ہم نے اپنی آواز نہیں روکی عالمداللہ ہر ہر گلی میں پاکستان کے چوکر چورائے میں ایک ایک جگہ بعد اب آخری ڈیڈ لائن جو تھی وہ یہ ساتھ ستمبر کے لیکن اللہ کا کرم ہوا اللہ کا فضل ہوا جو عدالت نے اپنی غلطی مانی پھر اس کی درستگی بھی کی اور فیصلے سے وہ غلط ماتیں نکال یہ اس پر پوری امت کو مبارک مات اس پر بریلوی جو بندی آل حدیث سیاسی مذہبی سماجی اور اس طرح سیول فسائٹی اس پر حکومت اس طرح پوزیشن سب ایک ہوئے ہیں اور اس کے نتیجہ بھی آپ کے ساتھ میں اس لئے کہتا ہوں خدا کے لئے کم از کم مذہبی جماعتیں ایک ہو جائیں جو ہم حضور کا نام لیتے ہیں دین کا نام لیتے ہیں شریعت کا نام لیتے ہیں صحابہ آل بیعت کا نام لیتے ہیں علم اور دین کا نام لیتے ہیں قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں خدا کی قسم دنیا کی کوئی باطل طاقت تمہارے سامنے پھر نہیں سکتا حضرت قائد ملت اسلام یا مولانا فررحمن فلسو پیش ہوئے نا جب حضرت مولانا وہاں تھے نا تو میں اس وقت مدینہ طیبہ سے آ رہا میں نے خدا کی قسم ایک دن پہلے حرم میں لوگوں کو روتے دیکھا ہے دوانے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا مجھے وہاں ملے انہیں حالا کہ مجھے احرام میں پہتا لیے کوئی سر پہ کوپیر پڑی نہیں میں انہیں نہیں جانتا اس شخص کی داڑی سے ہاؤں سو گر رہے کہتے ہیں کل حضرت پیشی ہے اور میں یہاں سو ملتبہ پتری کتنی ملتبہ یہ دعاوں میں کہتا تو کم اللہ اسلام کو فتح دینا کفر کا موقع لگ میں نے روتے دیکھا ہے وہاں پر لوگوں کو احرام میں حالت نماز میں دعاوں میں یقین مانے جب میں وہی سے آئے مجھے ایک ایک لمحہ اس کی فکر تھی کہ ہائے کیا ہو ہائے کل کیا ہو جب یہ مجھے پتا جالے نا فیصلہ میں اس وقت سر سجدے میں رکھ جو شکر سے رویا ہوں نا یقین مانے کتنی خوشی تو شاید بندے کو کوئی بڑی سی بڑی خوشی پہ نہ ہو جتنی اس کے لیے خوشی حضرت مولانا کل گئے نا آپ حیران ہوئے مولانا چیف جہتے سے کہا ہے میری ستائیس سال عمر تھی اپنی اببہ کے پاپ میں سیاست میں آیا ہوں مولانا مفتی محمود رحمت برد ستائیس تھی اب فگر بدلا ہے اب ستائیس کا ساتھ ادھر ہے اور دو ادھر ہے اب بہتر سال عمر ہے زندگی میں پہلی مرتبہ آج عدالت میں آیا ہوں زندگی میں پہلی اور میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت کو میں نے اس عدالت کے کٹیرے میں بڑوں بڑوں کو چوری کے الزام میں کرپشن کے الزام میں دون امریکہ الزام میں کٹیرے میں ہاتھیں دیکھا ہے مولانا تیری عظمت کو سلام تو کٹیرے میں آیا ہے تو رسول اللہ کا مقیر حتم ربوبت کا محادث بن کے آیا ہے دین اسلام کی نگرانی کے لیے آیا ہے تو مولانا نے وہاں یہ جملہ میں حیران ہوں چیف جسٹس چھوٹے چھوٹی باتوں پر بھی مولانا پر اٹیک کر رہے تھے مولانا نے ایک جملہ کہایا کہ اس طرح کے فیصلوں سے ملک میں اشتیار آئے گا اس نے فوراں کہا فیصلوں سے یا فیصلے سے اب یہ بات پکڑنے کی تھی کہ تم یہ جملہ پکڑو اسے نہیں پتا امام الکلام مولانا بلکلام آزاد کا جان عشیم تیرے سامنے کھہرا ہے اور نے کہا جناب پائز عیسیٰ صاحب اگر میں نے فیصلے کو فیصلوں بول دیا اور آپ نے پکڑ لیا ابھی آپ نے بھی غلطی کو غلطیاں بول دی تھی وہ کس پہرائے میں تھی اگر میں نے کب تجھے یہ نہیں پتا کہ شیخ علند کا بارس تجھ سے گفتبو کر رہا ہے عجیب معاملے تو بہرحال کئی علماء وہاں سے تمام مقاطب فکر کے سب میں سب کا احترام کرتا ہوں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن مولانا جب وہاں پہنچ رہے تو کب پہلی وفہ زندگی میں عدالت نہیں ہے آج تک نہیں گیا کبھی کسی عدالت اور کوئی تم سے ہم بھیک مانگے نہیں آئے پھر پاس آئے ہیں اسی لیے کہ تو اپنے لیے اور اپنے بینچ کے لیے آخرت میں رسول اللہ کی سفارش کا سامان بنائے بس اتنا کر لو کہ آقا کو کہہ سکتو یا رسول اللہ اختیار تھا تو ہم نے آپ کی ذات کے لیے استعمال کیا اور جب وہ مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تکیر اس پانی صاحب کو نوٹس ہوا تو وہ ترکیہ میں تھے چھے ہزار کلو میٹر دور ہے اس تک بول وہاں بہتے ہیں ویڈیو لنک میں آئے تو چیف جسٹس انہیں کہہ لگا کہ حضرت آپ تو میرے استاز کے درجے پہ آپ مجھ سے پہلے شریعہ بینچ کے چیف جسٹس رہیں آپ فرمائیے حضرت مفتی تک اس پانی صاحب نے فرمائے یہ تین چیزیں ہیں یہ پیرا گراف نمبر سیون ہے پیرا گراف نمبر فارٹی ٹو اور پیرا گراف نمبر جیم ڈی ہے یہ ان تین اوپر ہمیں افراد ہیں یہ آئین کے بھی خلاف ہے قرآن کے بھی خلاف ہے اور جج چاہے جتنا بڑا چیف جسٹس کی ہونا اس سے اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین لکھے وہ ری رائٹ نہیں کر سکتا آئین کو وہ آئین کے ایکسپلینیشن کر سکتا ہے تشریح کر سکتا ہے تو جب اس کو اس کی خلطی بتائی وضاحت سنائی تو چیف جسٹس صاحب نے وہاں کہا کہ چھیک ہے میں اس پر وضاحتی نوٹ لکھ دیتا ہوں اور تاکہ عوام کو پتا چلے اس فیصلے میں یہ وضاحت آگئی یہ ایسے نہیں ہے مفتید اکسپلین صاحب کہہ لگا آپ آپ راضی ہوں گے حضرت مولانا بتا رہے تھے کہ مفتید اوارم صاحب نے کہا کہ جی نہیں ہمیں وضاحتی نوٹ آپ کے نہیں چاہتے ہم کوئی بھیق مانگنے تو ام سے نہیں آئے جو حضور کے خلاف قلم استعمال ہوا ہے اس استعمال والا سیاہی کو حضر کرنا اسے ختم کرنا ہوگا وہ چیف جسٹس صاحب شروع میں ختم کرنے پہ تیاد نہیں تھے جب ان حضرات نے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو متعلق بات کیا مفتید اکسپلین صاحب آئین بھی جانتے ہیں قانون بھی جانتے ہیں اسلام بھی جانتے ہیں تو پھر اپنے میں مانتے ہیں اور جب تیسرے پیراغراف پر بات آئی نا دو تو حضر ہوئے اور جو تیسرے پر تھوڑا کہا نہیں وہ ایسے ہے جیسے ہے مولانا نے تیسرے راستہ نکال اللہ حضر کرتے ہیں تیسرے پیراغراف کرنے اطراز ہے دو تو ختم ہو گئے تیسرے کے لیے تبدیلی یہ لکھ کے دیں گے آپ اسی کو دوبارہ لکھ دیں تچھلے کو کرا جانتے ہیں درمیانی راستہ نکال آیا دوباری بھی ناک بچتی ہے تو بچے تو تیسرے حضر نے لکھا آپ اسی بک مٹھ ستی اور لوگ لکھ کر ہی میں دیا جو جو مصحفل اسلام نے لکھتا آپ اسی اسی کو دوبارہ لکھ دیا یہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی کرسایا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے جو کام کرنے یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے اسلام کے جھنڈے کو بلندکا اور کفر کو بھردکا میں ایک جملہ کہتا ہوں کل مفتی محمود پوری امت کی قیادت کرتے ہوئے اگر فاتح ایوان تھا تو آج اس کا بکھا پوری امت کی قیادت کرتے ہوئے فاتح ادالت ہم نے مفتی محمود پڑا تھا ہم نے فضل الرحمان دیکھا ہے ہم نے سات ستمبر انیس سو چوہتر نہیں دیکھا میری عمر کے بردکا نہیں دیکھا آپ کو بزرگ کو نہیں دیکھا انہیں پتہ ہے کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو جناب زلفقار علی بکتو صاحب نے جو مسئلہ مانا اور کوئی امت کے لیے اس نے احسان کر دیا آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے مجھے بھی ہو سکتا ہے لیکن بھٹو صاحب کے نام ہمارد بھی سلام پوچھ کرتا ہے ہم نے نہیں دیکھا وہ دو مانا پھر انیس سو چوہتر ہی آیا صدارتی آڈینرز زیاق کے دور میں آیا وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا وہ بھی میری پیدائش سے پہلے کیا انیس سو چوہتر ہی میں حضرت خاجہ خان محمد رحمت علیہ جا کے اسلام آباد بیٹھ گئے تھے کہ قادیانی ہے غیر مسلم عظام کس بنیان پر دیکھا ہے ہے غیر مسلم قرآنی کس بنیان پر کر رہا ہے دوزل اجبو ہے غیر مسلم اور یہ کلمہ کی پٹی کیوں اپنے ماسے پر لکھتا ہے یا تو اسلام میں آئے حضور کا غلام بنے سب کچھ کرے اور اگر حضور کا غددار بنے گا تو ہمیں صرف کی اجازت نہیں اور پھر صدارتی آڈینرز میں سب کچھ ہوا اور صدارتی آڈینرز کو پھر لا بنوایا جا یہ فیصلہ اس فیصلے کو بھی اڑا رہا تھا اور اس آڈینرز کو بھی اڑا رہا ایسے مسلمان نہیں اس کے لئے ہوچے تو بہرحال ہم نے وہ بھی نہیں دیکھا میں کہتا ہوں نونی سو تراثی دیکھا ہے نونی سو چواتر دیکھا ہے لیکن بائیس اگرس دوزار چوبیس ہم نے دیکھا اور ہی کاؤں میں دیکھا اسکرین کے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے بہرحال میں نے کل جمعہ میں بھی کہا میڈیا اٹھانٹ میں بھی رات کہا میں نے کہا سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائن ہیں لیکن ایک فضیلت ان کی ایسی ہے کہ اگر ساری فضیلت میں ایک طرف ہو وہ ایک فضیلت ہو تو عمر کوئی فضیلت میں جاتی ہے وہ ہے لوکان عبادی نبی اللہ کان عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق کے کندیس لائق تھے کہ اس پر نبوت کے تمغے سجدے سر مبارک اس لائق تھے اس پر نبوت کا تاج سجدہ یہ ایک فضیلت ان عمر کی سب سے حضرتوں سے اوپر ہے اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ ایک کافی ہے عمر کی فاروقیت بتانے کے لئے حضرت مولانا کی ذات پر بولنے والو اس کی اسلام کے لئے بڑے کارنامیں لیکن اگر کچھ بھی نہ ہونا کہ جو زندگی میں پہلی میں پہلی دفعہ میں اساملی میں پھیر کے حضور کی ختم نبوت سے وکیل بنائے خدا کی قسم یہ ایک اس کی بخشش کے لئے دفعہ یار وہ عدالت جس کا غرہ اور تقبر آسمان تو چھوڑا جس پر ہم بات کرتے تھے تو کنٹمٹ کی دھمکیں ہاتھ کی تھی یہ کر دیں گے انٹ کر دینا ہے انٹ کر دینا وہ عدالت جس کے لئے میڈیا کے یہ صافی ٹاؤت بن کے بول رہے ہوتے تھے پیر وکیلوں کو بنا کر ان سے مرضی کے بیانات دلوارے ہوتے تھے اور جس کے لئے جیلم کی کوئر کیلئی بیعت کے کہہ رہی تھی کہ کی فیصلہ تجھے ریورس کہا کے بکھاؤ تقبر ان کا بول رہا تھا پھر فیصلہ صرف ریورس نہیں ہوا اس عدالت کے معاملات تو بھی ویڈرالنگ پوزیشن پہ لائے بات ہے اور انشاءاللہ ہوتا ہم آج بھی کہتے ہیں یاد رکھیں کوئی بڑے سے بڑا عوضہ رکھنے والا سرکاری ہو یا سیولو یاد رکھیں تمہارے عہدیں تمہارا سرکاری پروٹوکول تمہارے یہ تمام معاملات رسول اللہ کی جوتی کے نیچے آنے والا تمغے پر جو مٹی کے ذراحت لگے ہیں ان پہ بھی اسی بار چھگڑا ہے اے نہیں چھوڑنا قربان ہو جائے گا اور قادیانیوں تم میں کہتا ہوں آجاؤ رسول اللہ کی رحمت العالمینی کے دعوانے تمہیں ہم گلے سے لگا لیں گے بھائی کہہ لیں گے آؤ حضور کا کلمہ پڑھ لوں لیکن اپنے بیمانی کے ساتھ تم ملک پاکستان میں اس طرح کے معاملات کراؤ گے یاد رکھنا بھول اے تمہاری مسلمان اپنی جان مال وقت لگا دے گا آقا پہ قربان ہونا پہ لیے سادت یہ ایسے نہیں ہوتا قائد مہترم اگر روزہ رسول پہ وعدہ کر کے آئے ہیں اور وہاں سے میدان میدان سے عدلی آئے ہیں تو جیت کر آئے ہیں ایسے نہیں ہیں اور میں چیف جسٹس کے لیے بھی کہتا ہوں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اب بھی کی ہمارا اس سے کوئی ذاتی جگرہ دیں تھا اور یہ ہمارا اس کا ذاتی وہ کہنے لیے سادت منگی ساجی میں ہمارا کوئی ارچکر نہیں تھا کہ تُو نے ہماری زمین کہتے لی ہے جب وہ پیسے لینے دینے کی بات حضور کی ناموس کے لیے اختلاف تھا تب تک تھا جب تک یہ فیصلہ قائم تھا آپ نے اپنا فیصلہ واپس لیا تو ہم آپ کو بھی خراج تقیدت دیشتے ہیں مرحب کوئی جگرہ نہیں تھا لیکن یاد رکھو آپ نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا یہ آپ نے اپنی آخرت کو سوا رہا ہے ورنہ حضور کے بیمان کے لیے ہمیں جملہ کہتے رہے ہیں کہ اس کی قبل پر صرف اپنے نام کی تختی نہیں لگتی ایک تختی اور بھی لگتی ہے کہ یہاں پشاپ کرنا منع ہے حضور کے گستات کے لیے تو یہ تختیام لگواتے تھے یعنی اس پر کوئی کمپرومرٹ نہیں تو میری باست کا مطلب یہ خطب ربوبت کی بات ہے اس پر مضبوط تھے مضبوط ہیں اور مضبوط رہیں گے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بولند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب تو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد آپ نے حضرت چھک کر لیا ہمارا آپ سے کوئی اطلاف نہیں ہے جو رسول اللہ کی غلامی میں آئے گا ہم اس کے غلام ہیں انشاءاللہ میرے دوستو اب اگست ختم ہونے کو ہے اور ستمبر شروع ہونے کو ہے سات ستمبر انیس و چوہت تک نہیں دیکھا لیکن اللہ ہمیں انشاءاللہ سات ستمبر دوہزر چوبیس دکھائے لاہوریو آپ نے حضرت پاک کی خطب نبوت کی لاج رکھنی ہے یہ یاد رکھیں ختم نبوت میں ابو بکر نے اعلان کیا رضی اللہ عنہ تو گھروں میں صرف قواتین اور بچے تھے لاہوریو یہ بات میں باضی طور پر لاہور میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی وفاداری دکھانی ہے تو ختم نبوت کے لئے منار پاکستان آئے اور اپنا نام حضرت پاک کے وفاداروں میں لکھائیں خود بھی آئیں اور اپنے جو بچے آ سکتے ہیں انہیں بھی لائیں کریں گے انشاءاللہ جتنے حضرت پہچے ہاتھ کڑا کر کے تائد کریں ساکے فرشتے بھی لکھیں اور ہمارا ارادہ بھی ہو کہ رسول اللہ کی ختم نبوت میں اپنی صلاحیتیں لگائیں گے جان لگائیں گے مال لگائیں گے آل اولاد لگائیں گے صلاحیتیں لگائیں گے ختم نبوت کے لئے جہاں جہاں بنایا جائے گا ہم جائیں گے جہاں پر آواز نہیں جائے گی ہم پہنچے گے عقیدہ ختم نبوت کے لئے چلے گے گلی گلی جائیں گے چوک چوک جائیں گے کریا کریا جائیں گے ہر چورہیں پہ جائیں گے جزاکم اللہ تعالی اکولو قولی حذا و استغفر اللہ و آفر دعوانا الحمدللہ رب العالمين چوک جائیں گے